ایک اے ٹونٹی فور آپ کا خبری میں میں رستم خان آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آج ہم پہنچے ہیں راجکیہ اسپطال سردار شہر جس میں پورے پردیس میں مکہ مطری اسو گلوت راستان زرکار دورہ چرنجی اوزنا کے تحت پردیس میں اکل ایک سو سر سٹھ ایمبولنس ایک سو آر پردان کی گئی جس میں بانپرا چھتر کو دی گئی ایمبولنس کا لوکارپن استانیہ ویدائک سردار شہر پندیت انیل شرما دورہ کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک ای بائک ایمبولنس کا بھی لوکارپن ہوا ویدائک نے ہریزنڈی دکھا کر ایمبولنس کو روانہ کیا میگا ایوے چھتر میں ہو رہی درگٹ ناؤں میں گائلوں کو شکر چکچہ سجدہ ملے گی دیکھئے آج ہمارے پردیس کے لوگ پر یہ مکہ مطری ماننی ہے سوک جی گیلوت صاحب نے راستان کے ویبین جلوں کی اور تحصیل چھتر کی مانگ کو دیکھتے ہوئے چکر چھتر میں صدار کے بہتر چکر چھتر میں کرنے کے لیے آج ایک سو سٹھ سٹھ ایمبولنس کو پردیس کے بین چھتروں میں آج روانہ کیا اسی کڑی میں آج ہمارے سردار شہر ویدان سبا چھتر کے بانپرا بلوگ میں یہ آج ایمبولنس یہاں پہنچی ہے اور اس کو روانہ کیا گیا تو نشید روپ سے اس سے اس چھتر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ راستان میں لوگ پر یہ مکہ مطری ماننی ہے گیلوت صاحب نے جو چرین جیوی یوجنا شروع کر رکھی ہے وہ بہت بے مثال لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے اور انہیں پردیسوں میں بھی یہ مانگ اٹھنے لگی ہے کہ اس طرح کی بہتر چکیسہ سویدہ ہیں ان پردیسوں میں بھی ہو دس لاکھ کی نشل جو چکیسہ سویدہ اور انگ پرتیار اپنگ کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی اس میں سامل ہے دس لاکھ سے الگ چاہے جتنی بھی راشی لگے دوسری سب سے مہتو پرو نے اس پر نیچا ہے پھر بھی کئی بار ایکسیڈنٹل کیس ہوتے ہو رہے ہیں تو ان میں بھی پانچ لاکھ روپیہ اس کو چرین جیوی یوجنا میں جو ہیں ان کو سرکار دوارہ دیے جاتے ہیں تو نشل طروب سے چکیسہ کے چہتر میں مانی ہے گیلوت صاحب نے کرانتے کاری قدم اٹھائے ہیں وہ پردیس کی جنتہ کو برپور اس سے لاب مل رہا ہے آگامی آٹھ مہینوں میں چکیسہ کے چہتر میں کیا شدہ رہیں گے نشل طروب سے دیکھئے ہماری چہتر کی پرمک سمجھ جو تھی جنتہ کی جو مانگ تھی سو بیڑ کے ہسپیٹل کی تھی تو سورگیہ پانڈے جی نے یہ مانگ مانی ہے گلوت صاحب کے سامنے رکھی اور انہوں نے پیسلے بزیٹ میں اس کو سو بیڑ کا ہسپیٹل کر دیا اور پانڈے جی کے سورگواز کے پسجات مانی ہے مکہ منتری جی نے اس کو اوبجلا چکے سالے کوشت کر دیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا چونکہ یہ جگہ بہت چھوٹی پڑ رہی ہے اور سو بیڑ ہسپیٹل کے لیے کافی بڑی جگہ چاہیے تو میں تھوڑا وقت آنے پر آپ کو جگہ کا نام بھی بتاؤں گا پرکریہ چالوں ہے دس بھی کا بھومی چینیت کی جا رہی ہے اور اس میں جلدی مانی ہے مکہ منتری جی کو بلا کر اور اوبجلا چکے سالے کا جلدی سلانے آس کر اور چکل سا کے چھتر میں بھی بہت جلدی سردار شہر میں بھی آپ کو اوبجلا چکے سالے نظر آئے گا سر ابھی کوویڈ جو واقعی سے اس کے سنترمند بھی بڑھ رہے ہیں سردار شہر میں جو سنسادن ہے کس طرح آپ کے دوارہ اپلک کر رہے ہیں دیکھئے کافی کوویڈ کے بارے میں یہ چرچہ جو چل رہی ہے اور سب جگہ جیسے چائنہ میں اور میں جیسے آلات ہیں تو ہمارے پردیش میں اور دیش میں اس طرح کی ابھی ستیتیاں نہیں ہیں پھر بھی یہاں چاہے اوکسیجن کے ستیتی ہو اور سارے یہاں کا پرساس پورا ہم پوری طرح یہاں تیار ہیں بلکل 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 پلانٹ تیار ہے اور پورا سٹاب ایلٹ ہے باقی یہاں ایسی ستیتی ہے نہیں راستان میں نمسکار دوستوں ایک کے ٹونٹی فور آپ کا خبری میں میں رسطم ہانا آپ کا عردی سواگت کرتا ہوں آج ہم پہنچیں راج کے اسپطال سردار شہر جس میں ایک سو آٹھ ایمبولینس جو بانیپورا چتر کے لیے پنڈیت انیل بولا سرمہ جوارا پردان کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم جتنے راجی ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے کیا کس طریقہ گئے کارکرم ہے آج ہمارے ویدھائک جی سریمانہ نیل جی شرمہ کے دوارا ایمبولینس ایک سو آٹھ کا سبھارم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ای بائک کا بھی ایک سو آٹھ ای بائک اس کا بھی سبھارم کیا جا رہا ہے بانیپورا چتر میں یہ ایمبولینس ہماری چوہیس گھنٹے کھڑی رہے گی اور ساتھ میں اپنے سہر کے نزدی کی پانچ ساتھ دس کلومیٹر کے بیتر بیتر ای بائک کی سویدہ بھی پردان کرنے جا رہے ہیں ماننی مکھے منتری شریمان گیلوت صاحب کے دوارا یہ سویدہ ہمیں پردان کی گئے جس کا ادھا گھٹن ماننے ویدھائک جی کے دوارا کیا جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی روڈ پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے سردار سر میں ایک سو آٹھ ایمبولینس کی سویدہ تھی بانیپورا چتر میں ایکسیڈنٹ جون کو دیکھتے ہوئے مکھے منتری جی نے ویدھائک جی کے آگرے پر ایک سو آٹھ ایمبولینس پردان کی ہے جس کا ادھا گھٹن کریں گے اور جہاں پر ایمبولینس نہیں پونچ سکتی ہے وہاں پر ای بائک کے دوارا ای بائک وہاں پر پہنچے گی جن گلیوں میں ایمبولینس نہیں پونچ سکتی ہے ماننی جیے جیسے کہ کوئی امرجنسی کیس ہے تو ان کو گھر پہ جا کر کے ای بائک کے دوارا ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جو بھی سویدہ ہوگی اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میں وہاں سے پھر ہم جو پیسنٹ سیریس ہے ان کو ہسپیٹل لے کے جا سکتے ہیں ماننی جیے کوئی سیریس ہے تو ان کو ای بائک کے دوارا وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کر کے سارا اس میں فاسٹیٹ کٹ رہے گی سارے فیسلٹیز رہے گی تو وہاں پر ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میں پھر اس پیسنٹ کو ہم ہسپیٹل آرام سے پہنچا سکتے ہیں سردار سیر کے اندر تھوڑا پیچھے سردار سیر اس کے بارے میں آگامی جو آردس مہینے اس میں کیا سودار کیے جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں سردار سیر میں تو بہت اچھی چکیچہ سویدہ ابھی مل پا رہی ہے لوگوں کو اور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مکھے منتری جی نے ابھی پچھلے کچھ دن پورو ہی اپجلا اسپتال کی گھوشنا کی ہے تو اپجلا اسپتال تو ایک بھویے اسپتال بننے جا رہا ہے اور اس میں لگ بگ ہر پرکار کی اپجلا اسپتال کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اس میں آپ کے اسٹاپ کی سنکھیاں بڑھنے جاری ہے فیسلٹیز بڑھنے جاری ہے بیٹس کی سنکھیاں بڑھنے جاری ہے تو ہر پرکار کی سویدہ آگامی دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس میں فیسلٹ ایڈ سے لے کے سیریس پیسنٹ کے لیے سب سویدہیں ملیں گی اور ساتھ میں ڈلیوری کی ویوستہ بھی ہے اس کے اندر وہ سبھی سویدہیں ملیں گی اوکسیزن وغیرہ اور جو بھی ایسٹیز وغیرہ لگانے کے جو بھی سادن ہے وہ اس میں اپلپ دیں ایک سو اٹھ ایمبولینس کا اوڈ گھٹنا ہو رہا تھا اس سمیں ہمارے ساتھ ایک مریض کے پریزن ہمیں مل گئے تھے ان سے ہماری ہم آپ کی بات چیت کریں گے آپ کا نام میرا نام محمد صابیر چنگر ہے سردار سہر نیوازی انجومن سکول کہ کس لیے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں میں وہ دنوں سے پریشان تھا اپنی وائپ کا آپریشن کرانے کے لیے چورو گیا شکر گیا یہاں تک کہ میں نے بہت دور تو اس کے بارے میں پوچھا چورو والے بولتے ہیں تیس ہزار لگیں گے شکر والے بولتے ہیں پینتیز ہزار لگیں گے ایک کو پوچھا بولتا ہے ایک لاکھ ریبے لگے گا تو مجھے بھائی راجو بسیر جی کھوکر کا لڑکا مجھے ملا وہ میرے کو بولا کہ تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی ہسپیلن میں تمہارا علاج کرائیں گے میری بائیپ کے پیٹ میں ایک گھانڈ تھی اور بچادانی کی پروبلم تھی تو انہوں نے میرے کو بتایا تو میں اپنا اسپیل میں علاج کروایا تو میری نظروں میں فیلال نائنٹین نائن پرشنٹ نہیں بلکہ ایک سو پانچ پرشنٹ بہت بہترین طریقے سے علاج ہو رہا ہے ہر مریج کا یہاں کا جو اسٹھاپ ہے میل فی میل ٹونٹی فور آورز نائٹ میں چاہ رہتے ہیں دن میں چاہ رہتے ہیں سب کو بی آئی پی جیسے ٹریٹمنٹ مل رہا ہے باقی جو آدمی کیا بولتے ہیں میں نہیں مانتا لیکن میں نے یہاں پہ ایک اپتے میں بہت کچھ دیکھا ہے کیا نام آپ کا میرا نام محمد صابیت چونگر سردار سہر انجومن اسکول کے ٹھیک سامنے میرا گھر ہے ہم کھڑے ہیں ابھی سردار سہر راج کے چکس سلے میں جہاں پر باری زنگیڑی جی مرسات موجود ہیں ان سے ہم سرچا کریں گے پچھلے کچھ چھ آٹھ مینوں میں اسپطال میں بہت کچھ صدار دیکھنے کو ملائے کس طریقے کا صدار اسپطال میں ہے ابھی مجھے چھ مینے سے اوپر ہو گئے ہیں انچارت سے پلی ہوئے اس کے بعد ہم نے کوشش کریے کہ ہسپل کی ویورستہ مریضوں کے لیے تھوڑی سویدائیں بڑے ہیں اور ویورستہ بھی اچھی ہوں اسی کڑی میں ہم نے صفائی ویورستہ کے لیے بھی سٹاپ کو پابند کیا ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہیں اور سٹاپ جو پہلے ڈوٹی اس طرح تھی ان کو چینج کر کے راؤنڈ دا کلوگ تاکی چوبیس گھنٹے ڈاکٹر اوپ لپ دوں اور نرسنگ سٹاپ اور سارا سٹاپ جس طرح سے ٹائم پر آ رہا ہے اور ابھی آج بھائی سامنے جو مکھے منتری چرنجیوی اوزنا کے تحت ایمبولینس آئی ہے مکھے منتری مہدے کے دورہ بیدائیک مہدے نے اس کا ادھاٹن کیا یہ بھی ایک بہت سواستے کے لئے اچھک پہل ہے تو اسے ہمارے جو پیشنٹ باہر روڈ پہ اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی سیریس مریض ہوتا ہے وہ اتی سگر ریفر ہسپریل پہ پہنچیں گے اور ہم آگے بھی ان کو اگر پہنچانا چاہیں ریفر کنا چاہیں تو وہ سو بیدائیں بڑی آ رہیں گی ایک سمشہ دیکھنے کے اور کچھ مریضوں سے ہم ملے تھے ان مریضوں کا کہنا ہے کہ ہم دو دو تین تین گھٹے تک پرچے کٹا کے اندزار کرتے ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ڈوٹی پہ نہیں ہے اس کے لئے کچھ سویدہ آپ کے دور کی جائے گی ڈاکٹر تو ہم آمن ڈوٹی پہ ہوتے ہیں جو سا دن میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ ڈاکٹر کو سب ڈاکٹر ایک دن سوٹی پہ ہو جائیں تو الگ الگ دن چھوٹی پہ دینی پڑتی ہے ان کو جس طرح میڈیکل میں بیوستہ ہوتی ہیں پھر بھی ڈاکٹروں کو پابند کیا ہے امومن ڈاکٹر اکلب دی رہتے ہیں اور جو بیڑ ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہم نے ڈی ڈی سی کی جو باہر پرچے کاؤنٹر ہے اس میں ایک سنکھیا بڑھائی ہے پہلے تین تھی ہے پرچے کاؤنٹر اگلے پانچ سی دل روز میں تیار ہو جائے گا جو تو چار ہو جائیں گے اور اسی طرح ڈی 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 سی کی بھی تین ڈی 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 سی کی ڈی 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 مانڈ کر رکھی ہیں اور آسان ہے کہ اگلے نئے سال میں ڈی 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 سی بھی بڑھ جائیں گے اندر جناناوالڈ میں بھی کچھ کام چال ہے اس کے برے میں کچھ دہان داتا ہیں دیپک بیجیر اس طرح ان کی سمیتھی کے دورہ جو جناناوالڈ ہے اس کا بھی روپانتن کیا جا رہا ہے بلکل اس کو جو ٹویلیٹ بگرے ہیں ان کو توڑ کے نئے بنای جا رہے ہیں اور اس کی بیشتہ بہتر ہو جائے گی یہ تھے ہمارے ساتھ پر باریدی چندر بانجی زنانگیڑے ایک اے ٹونٹی فور روست مخان آپ کا خبر ہے